جائیں دوستو نوین سرما میں میرا نام آپ کا نام کیا ہے تو بہت بہت ساغت ہے روز ایک ہی بات ہے کچھ مطلب بدل لیتے ہیں تھوڑا سا امید کروں گا بہت اچھے ہوں گے بہت ساندار ہوں گے ایک بار بتائیں آپ سب کیسے ہیں بتاؤ بھی ہے سارپ خان ہے سلمان خان ہے آمیر خان ہے سیفلی خان ہے کلاس میں اور آپ کا چانک ہے اور ہے آپ کا کون کون کلاس دیکھ رہے ہیں کیٹینک ایب بھی کلاس دیکھ رہے ہیں گجب 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 بہت ساندار ساؤت کے کچھ ایکٹر بھی ہیں تو سبھی لوگوں کا بہت سواگت ہے بھی ہے ہندی کے اس کلاس میں آپ سبھی جانتے ہو سیٹرڈے اسپیسل بہت ساندار ہے ہم پیارے دوست روج پریکٹس کر رہے ہیں روج سیکھتے ہیں پیڈ کلاسز ہم پڑ چکے اور اس کے بعد آج وہ پرسن ہے جو ہمارے دوہزار بیچ سے اب تک کی ہندی کی پریکشائے ہوئی ہیں ان میں اپسرگ اور پرتیا سے جو بھی پوچھے گئے ہیں چاہے وہ UPSC کی پریکشائے ہوئی ہو یا پیچھے آپ کا ROARO کی پریکشائے ہوئی یا پھر آپ مان کے چلیے کی کس کا آپ کا UPSI سب سے لیٹسٹ UPSI کا ایکجام ہوا تو وہاں کے یہ سبھی پرسن ہے آپ کو میں اپسرگ بولوں یا پرتیا بولوں دو سبد آپ کو میں بتاؤں گا اسی پرتیا سے یا UPSRG آئے گا تو اسی UPSRG سے بات کر لیں گے ٹھیک ہے اور ایک آپ کو بتانا ہوگا اور بہت اچھے سے ہم آگے چلتے رہیں گے سب بھی پیارے دوستوں کا بہت سواگت ہے تو شروع کرتے ہیں بھی آپ پہلا پرسن آپ لوگوں کے سامنے ہے امید کروں گا یہ اتنا آسان چپٹر ہے اور اسے اتنا آسان پرسن پریکشا میں آپ کا پوچھا جائے گا تو آج میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ ایک بہترین اسکور میں ان لوگوں کی تلاس میں آج ہوں جو مجھے 38 اسکور کر کے دکھائیں 40 میں سے یہ دو نمبر کہاں کٹے بہیا جی وہی دو پرسن پریکشا میں آ جاتے تو آپ کی کمی ہوگی اگر دو بھی کٹتے ہیں میں نے بولا at least 38 کم سے کم زیادہ سے زیادہ کتنا بھی کریں تو پرسن ہے پڑھنے والا میں کس پرتیا کا پریوگ ہوا ہے پڑھنے والا میں کس پرتیا کا پریوگ ہوا ہے دیشج کا پریوگ ہوا ہے تو آپ کیا کہوگے بھیا آپ کہیں گے بھیا جی اگر ہم دیکھیں تو پڑھنے والا بنا ہے کس سے کس سے بنا ہے پڑھائی سے بنا ہے اور پڑھائی کیسا سبد ہے کیا یہ تدھت سبد ہے یا پھر یہ کردنت سبد ہے تو وکلپ سی والے سارے دوست ٹھیک ہو جائیں گے اور بہت کم بچے ہیں بی والے زیادہ ہیں میں نے بتایا پرتیا کے ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں دو بھید ہوتے ہیں ایک کردنت ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کا تدھت کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جی تدھت کردھت ہوتا ہے ہمارا کردنت کیا ہوتا ہے کردنت جس کو ہم کہتے ہیں اور کس میں لگتا ہے کریا سبد میں لگتا ہے تو پڑھنا کیا ہے ایک کریا ہے پڑھنا کیا ہے ایک کریا ہوگی کوئی دکھت میں پڑھنا ایک کریا ہے تو کیا بولوگے کردھت ہو گیا یعنی کی کردنت ہو گیا تدھت لگتا ہے سنگیہ میں سنگیہ میں آپ کا سرونام میں لگتا ہے پیارے دوست اور ساتھ میں کس میں لگتا ہے بھیا جی وشیشن میں لگتا ہے جیسے میں آپ کو دو کشن دے رہا ہوں پہلا اور دوسرا مجھے بتاؤ مریل جو ہے مریل میں کونسا پرتے ہے کیا بولوگے کرت پرتے ہے یا پھر آپ کا بھیا تدھت پرتے ہے فٹا فٹ سے بتائیں گے یا آپ کا تدھت پرتے ہوگا جیسے میں بات کرتا ہوں بپوتی سبد ہے بپوتی میں کونسا پرتے ہوگا کرت ہے یا پیارے مطر تدھت ہوگا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو بتاؤ بھی کونسا ہو جائے گا تو آپ کہو گے مریل کیسے بنے گا مر میں ایل پرتے جڑا ہوا ہے ایل پرتے لگو ای والا تو مرنا کیا ہے کریا ہے تو کیا ہو جائے گا کرت پرتے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کرت پرتے ہو جائے گا بپوٹی کی بات آئے گی تو کس میں باپ سبد میں لگا ہوا ہے اب باپ کا کریہ سبد ہے باپ کیا کریہ سبد ہے باپ تو سنگیاہ سبد ہے کیا سبد ہے سنگیاہ سبد ہے تو کیا کہو گے بھیا جب سنگیاہ سبد ہے تو کیا کونسا ہو گیا تدھت پرتے ہو گیا کبھی غلط مت کرنا پرسن سنگیاں دو ہے چھلیا میں پری guardian پرتے ان میں سے کونسا ہے چھلیا میں روپ چرالو میں ہوں ایسی چلیہ بتاؤ بھی چلیہ میں پریوعکت پرتے ان میں سے کون سا ہے سنا ہے تم نے کہا نا سنا ہوگا جرور ایا ہے جی اب بات آئی جو پرتے بتاؤ اس کا ایک پرتے آپ کو بتانا ہوگا سبد کا بتاؤ بھئی چلیہ میں کیا ہو گیا تو آپ کہیں گے جی ایک تو پرتے بتا دیا آپ نے ایا ہو گیا چل مول دھاتو ہو گئی اور ایا کیا ہو گیا اس کا پرتے ہو گیا اب پیارے مطر اس سے سبد بنا کر کے دکھاؤ جیسے ایک سبد میں نے بتایا گھٹیا ایا سے میں ایک سبد میں نے بتایا آپ کو بڑھیا اب ایک سبد بتانے کا کام آپ کا ہے دھماک پہ جوڑ دوگے یہ سمجھو چپٹر ریوائز ہو گیا بولو بھی کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں سب سے اچھا ادھارن کون لگتا ہے بہت بڑھیا بہت گجب لٹیا میں ہوگا اور دیکھو بہت اچھا لکھا ہے یاد رکھ لینا جب وہ چھوٹا روپ ہوتا ہے نا لٹیا لٹیا کس سے بنا ہے لٹیا کس سے بنا ہے لوٹا سے بنا ہے لوٹا میں ایا پرتے لگا دیا اور جب ایا پرتے لگا کر کے چھوٹا روپ بنا لے تو اس کو بولتے ہیں لگھتا واشک پرتے کیسا پرتے ہوتا ہے یہ لگھتا واشک پرتے ہوتا ہے جو چیزوں کے چھوٹے روپ کا بودھ کراتا ہے جیسے خات کا کیا ہوتا ہے ایا پرتے سے کھٹیا بنا لیتے ہیں کھٹیاں بنا لیتے ہیں کس سے بنا ہے خات سے تو چھوٹے روپ کا بودھ کرا رہا ہے خات کا چھوٹا روپ کھٹیا تو کھٹیاں ہو گیا تو پیارے مطر کیا کہو گیا بھائیہ جی یہ ہو گیا لگوتا واشک کیا ہو گیا لگوتا واشک ہو گیا چلو ان میں سے کونسا پرتے لیکھک سبد کے انت میں پریوکت ہوا ہے بولو فٹاپٹ سے کونسا پرتے ہے جو لیکھک سبد کے انت میں پریوکت ہوا ہے لیکھک کے کیا ہے آک ہے اک ہے یا پھر اک ہوگا تو کیا بولوگے اک ہوگیا لکھو بھی ایک ایک سبد جیسے میں نے بولا پاتھک ہوگیا کرے میں کارک ہوگیا کارک کیا ہوگیا اک پرتیا ہوگیا اس میں بھی آپ بول سکتے ہیں بھیا جی گائک ہوگیا کیا ہوگیا گائک ہوگیا کیا ہوگیا گائک ہوگیا تو کیسے بولتے ہیں گے دھن اک پڑی ہے نا ایادی سندھی ایادی سندھی گے دھن اک اور یاد رکھ لینا کیا گائک چار نیم بتا رکھیں میں نے آیادی کے کل سترہ تاریخ ہندی کی مہراتھن ہے کل پھر سے سکھائیں گے جس کو دکت ہے وہ کل صبح دس بجے مہراتھن سے جڑنا کتھنیے سبد میں کونسا پرتے ہے کتھنیے سبد میں کونسا پرتے ہے انیے ایے نیے یا پھر کتھ ہوگا یا پھر کتھ ہوگا بہت گجب اتر دیتے ہوئے اک نائک دیا بہت سارے بچوں نے بہت بڑھیا بھئی دھاوک ہو گیا راگنی گپتہ بہت ساندار اتر دیتی ہوئی بلکل بڑھیا دھاوک ہوگا بلکل ہوگا دھو دھن اک ہوگا آپ کسے توڑیں گے اس کو ایادی سندھی میں شلو بولو فٹاپٹ سے مریل میں تو وشیشن بھی یہ سر بیٹا مول دھاتو دیکھتے ہیں مول دھاتو مریل پورا سبد نہیں دیکھنا ہے پورا سبد نہیں دیکھنا ہے آپ کو دیکھنا مریل میں ایل تو پرتیا ہو گیا اس کو ہٹاؤ مول دھاتو دیکھو مر مر کیا ہے مول دھاتو اس سے کریہ بنے گی کیونکہ مول دھاتو میں صرف آپ کیا جوڑ سکتے ہیں نہ جوڑ سکتے ہیں تو کریہ بنی اسی لئے وشیشن نہیں کہیں گے آپ اس کو کیا بولوگے کریہ کہیں گے چلو بھی آگے کتھنیے میں کیا ہوگا ایے پرتیا ہوگا ایے پرتیا ہو جائے گا کتھن دھن ایے تو آگے کیا سبد بولوگے جیسے بھارت سبد سے بنتا ہے بھارتیے بڑا پوچھا جاتا ہے راشتر سبد سے بننے والا راشتریے خوب پوچھا جاتا ہے بھوڈیے سبد پوچھا جاتا ہے بھوڈیے ایے پرتیا والے ہو گئے سبد آپ کے اور پھر سے اتر دیتے ہوئے دیکھتے ہیں پیارے دوست بہت بڑھیا پٹھنیے ایک دم ٹھیک ہے بھی کتھنیے صحیح ہوگا کوئی دکت نہیں ہے یہ ہوئی نا بات تو ایسے اپنے اس کو سارپ کرو ایک دم سے ایک دم سے آپ کو پہنچنا رمڈیے بہت اچھا سبد لکھا ہے بہت اچھا سبد لکھا ہے اجوال تھاکور جی ایک دم سویکار ہے مہتو میں کونسا پرتیا ہے مہتو میں کونسا پرتیا ہے کیا کہیں گے مہت ہو گیا پرتیا کیا ہوتا ہے پرتیا اور اپسرگ یہ سبدانس ہیں سبد نہیں ہے یہ یہ سبدانس ہیں تو ان کا اپنا ارث نہیں ہوتا ہے سبدانس ہیں یہ تو مہت تو ہے نہیں اور پرتیا کہاں بعد میں جڑے گا تو کیا ہوتا ہے تو اے ہوتا ہے جی کیا ہوتا ہے بھیا تو اے ہوتا ہے کیا ہوگا کچھ بچے میں ہے بتا رہے ہیں میں ہے بڑا میں ہے تو سروعت میں ہے پرتیا کہاں جڑتا ہے بعد میں جڑتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کہو گے تو ہے جیسے تتو سبد ہو گیا کیا ہو گیا تتو سبد ہو گیا تو اس میں کیا جڑے گا آپ کا تو ہے سبد جڑ جائے گا کیا جڑ جائے گا تو ہے سبد جڑ جائے گا بہت گجب جیسے گھنتو آپ نے دیکھا ہوگا گھنی کوئی چیز ہوتی ہے تو کیا بولیں گے اس کو گھنتو ہو گیا کیا ہو گیا گھنتو ہو گیا ٹھیک ہے کسی چیز کی لگتا کا بودھ کرا سکتا ہے لگتو ہو گیا کیا ہو جائے گا لگتو ہو گیا اور بڑا پرچلت سبد ہے ممتو کیا ممتا والا ممتو ہو گیا کوئی دکت بھئی بہت صحیح جلت بھی ہوگا بہت ساندار بھئی جبردست کلین سبد میں کونسا پرتیا ہے کلین سبد میں کونسا پرتیا ہے بھولو بھئی کلین تو کل کیا بولتے ہیں اچھ کل سے related ہے تو کیا ہو گیا این پرتیا ہو گیا کیا ہو گیا کل مول سبد میں کل مول سبد میں کیا ہو گیا این پرتیا ہو گیا کس میں جڑا ہوا ہے این پرتیا اب این کی بات کرے تو نمکین سبد میں بھی ہے کس میں نمکین سبد میں بھی ہے اب پوچھ رہا ہوں میں آپ سے نمکین میں بتاؤ کرت ہے یہ چیز اپنے آپ لوجک لگاتے رہنا کرت ہے یا کردنت ہے کلاس کے بعد میں بیٹھ کے سب بھی میں لوجک لگانا اور سوچنا جتنے سبد کوپی میں لکھے ہیں آج جو میں بول رہا ہوں اس میں چھانٹنا کونسا کردنت ہوگا کونسا تددت ہوگا تو کیا بولوگے بھائیہ نمکین ہو گیا کیا ہو گیا نمکین میں کیا بولوگے نمک سبد دیکھو نمک بھائی نمک جو ہے جو نمک ہے نمک ہے مول دھاتو کیا ہے نمک میں این جڑا ہوا ہے تو نمک کوئی کریا سبد ہے کیا نمک نہ یہ کیسی کریا ہوتی ہے جی یہ کیسی کریا ہوتی ہے اور کردنت میں کیا ہوگا آپ کا نمک کیا ہے سنگیہ سفد ہے تو کیا بولوگے دربے واشک سنگیہ ہے جی تو کردن تو کیا بولوگے سوری دونوں کردن کرتی لگ دیئے کیا بولوگے ایک کردن تو ہوگا اور ایک تدھت ہوگا تو کیا کہیں گے تدھت ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تدھت ہو جائے گا چلو بھئی تو نمکین کی بات آئی نمکین میں اور کیا لے سکتے ہیں بہترین لے سکتے ہیں کیا بہترین بہتر سے بنتا ہے جیسے آپ کا سوکین بنتا ہے سوک سے بنتا ہے سوکین سوک سے کیا بنتا ہے سوکین بنتا ہے چھیک ہے اب ایک بات آتی ہے دیکھو کچھ لڑکیا چاومین بتا رہی ہیں ان کا ابھی اپسرک پرتیا کی کلاس میں بھی چھاؤمین پدیماغ چل رہا ہے بہاو سبد میں کونسا پرتیا پریوکت ہوا ہے بہاو سبد میں بہاو سبد میں بہت بڑی ہے بہاو سبد میں کونسا کونسا نوین سبد بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا نو دھن این ہو جائے گا تو جو بہاو ہے بہاو سبد میں کونسا پرتیا پریوکت ہوا ہے ہاو بہے آوہ یا پھر آو ہوگا تو کیا کہیں گے بھیا جی آب ہو جائے گا جیسے چڑھاو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چڑھاو ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے چڑھ مول دہتو ہو گئی کھچاو ہو گیا کیا بولوگے کھچاو ہو گیا اب دیکھو چڑھ دیکھوں میں تو یہ کس سے بنا ہے چڑھ سے بنا ہے اور چڑھ کیا ہے یہ کریا سبد ہے کیا ہے یہ مول دہتو ہے جس میں نا جوڑنے سے کریا بن جائے گی تو یہ کونسا ہوگا کرت بولے تو کردن تو ہوگا کیا ہوگا کرت پرت یا کردنت ہوگا کیا ہوگا کردنت ہوگا ٹھیک ہے کھچاو ہو گیا اور بولو بھی کونسا ہو جائے گا سجھاو بلکل ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ سجھاو ایک دم ہوگا برجیس پرجاپتی جی بچاو ایک دم ہو جائے گا آسطوس کا اترہ ٹھہراب بہت گجب بھی پوجہ میں کونسا پرت یا ہے پوجہ میں کونسا پرت یا ہے تو کیا کہیں گے پوجہ میں ہوگا آپ کا آ پوج پو یا پھر ڈی ہے ہی نہیں تو بولو بھی ڈی میں کیا ہو جائے گا آپ کا جا ہو جائے گا جا تو کیا بولیں گے پوج مول دہتو سے بنی ہے بتا دوگے اپنی کوپی پر کر لوگے یا چیز نہیں کر لوگے کرت اور کردنت بہت بات کی ہے ہم نے آج تک ان کی کرت اور کردنت ہوگی کرت اور کردنت ہوگی یا پھر آپ کا تدھت ہوگی یا پھر آپ کا کیا ہو جائے گی تدھت ہو جائے گی تو پوج مول دہتو سے بنی پوجنا پوجنا کیا ہو گئی کریا ہو گئی اور جب کریا ہو گئی تو کرت ہو گیا پوجا سے بناو بھی سوکھا سبد ہو گیا جیسے اس میں بھی کیا ہے آپ کا پرتیا ہو گیا جیسے بھولا ہو گیا بھولا بھکچا سبد ہو گیا کیا کہیں گے بھکچا سبد ہو گیا آپ کا اس میں بھی کیا ہے آپ پرتیا آپ کا موجود ہے next ہے فلت سبد میں کونسا پرتیا ہے بھئی فلت سبد میں پھیلا ہو گیا میلا ہو گیا بہت گجب بھئی بہت ساندار بہت ساندار کرشن کمار جی آپ کو بھی بھلو فٹا فٹ سے فلت سبد میں کونسا پرتیا ہے لت ہے تے ہے ات ہے ات ہے تو کیا بولوگے ات ہو گیا کیا بولنگے ات ہو گیا فل میں جڑا ہوا ہے ات فل میں ات جڑا ہوا ہے کچھ بچوں سے میں پوچھوں فلت میں بتاؤ کردنت ہوگا یا تدھت ہوگا پہلے اس کا جواب دوگے میں آپ سے اگر پوچھ بیٹھوں کی فلت میں بھہیا جی کردنت لکھوگے یا تدھت لکھوگے تو اتر سہیت آئے گا یا نہیں آئے گا اتر بتائیں گے جا پھر کاش جی میں ایک دم ٹھیک ہوں میرے بھائی بولو بھی تو کیا کہو گے فل نہ مت کر دینا فل نہ کوئی کریا نہیں ہوتی تو تدھت ہوگا کیا ہوگا بہت گجب بھی سب کا اتر تدھت آتا ہوا تو ات سے کون کون سے بنا سکتے ہیں ات سے گھٹت ہو سکتا ہے لکھ لکھ کیا ہے کردنت ہے لکھت ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ات سے بنا لیں گے گھٹت کوئی گھٹنا گھٹت ہوئی پٹھت ہوتا ہے کیا بولیں گے پٹھت ہو گیا آپ کا یا اسی میں پیارے دوست ہم کیا بول سکتے ہیں سکھشا سے بنا سکشت ہو گیا کیا ہو گیا سکشت ہو گیا درب سے بنا درویت ہو گیا کیا ہو گیا درب سے بنا درویت ہو گیا تو کتھت بھی کہہ سکتے ہیں کتھ سے بنتا ہے کتھت سبد بن جاتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑھیا بھئی بہت ساندار ورنیت بلکل صحیح لکھا ہے ورنیت بلکل صحیح لکھا ہے بہت بڑھیا بھئی شلو آگے آئیں گے بولو بھئی چطورائی سبد میں کونسا پرتیہ ہوگا چطورائی سبد میں کونسا پرتیہ ہوگا پیارے دوست پرسن مت پوچھو روج کرتے آ رہے ہیں پرسن دماغ میں نہیں آنا چاہیے یہاں سیٹ بناو صرف یہ اس کے لئے بولو چطورائی کیا ہوگا آئی چطور چے یا پھر رائی ہوگا تو چطور میں جڑا ہوا ہے آئی اور چطور کیا ہے ایک وسیشن سبد ہے تو تددت ہو گیا یہ پیارے دوست آپ کو بعد میں بیٹھ کے سارے سبدوں پر نظر مارنیا کی کردنت ہوگا یا پھر تددت ہوگا یہ آپ کا کام ہے نہیں کروگے یہ پریکٹس تو پیچھے رہ جاؤ گا یہ آپ ہی کا کام ہے بہت سیکھا ہے ہم نے چطورائی ہو گیا آئی دیکھو جیسے پڑھائی سبد میں لگتا ہے خوب پوچھا آتا پڑھائی میں کونسا پرتیا ہو جائے گا رنگائی میں رنگائی کا کیا خرچہ آئے گا تو کیا بولوگے آئی پرتیا ہو گیا برائی سبد ہوتا ہے برائی برا وسیشن ہے کیا ہے برا ایک وسیشن ہے چلو بے کیا ہوگا برائی ہوگا پرچھائی ہو جائے گا ملائی ہو گیا بہت گجب next کرونا میں سبد میں کونسا پرتیا ہے کرونا میں سبد میں کونسا پرتیا ہے کرونا دیا سبد ہو گیا سنگیا سبد ہے بہو آچک سنگیا تو یہ کیا ہو گیا آپ کا تدھت ہو گیا کرونا نہ ایسے تھوڑی لکھ دو گے تو گلت ہو جاؤ گے کرونا میں تو میں پرتیا ہے اور میں پرتیا دیکھو کس کس میں ہوتا ہے آپ کا جیون میرے سارے پیارے بھائی یا میرے چھوٹے بھائی بہن جو ا Earlier منگل میں ہوں کیا ہو منگل میں ہو آپ کا جیون پہت خوشی سے بیتے کبھی دکھ نہ ملے تمہیں آنند میں ہو کیا بولوگے منگل میں ہو گیا آنند میں ہو گیا آپ ایک بھکتی میں ماحول بنائیں کیا بنائیں ایک بھکتی میرے ماحول بنائیں ٹھیک ہے تب بولو بی پہلے اب گیاروے پرسن پر کون کون سے میرے دوستے جنہوں نے جھنڈا گاڑا ہے اور پہلے دس پرسن صحیح کر کے دکھائیں ہیں امید کروں گا بہت سارے پیارے دوستوں کہ دس بٹے میں دس ہوئے ہوں گے دس میں سے دس اسکور آپ کا ہوگا یہ ہوئی نہ بات دیکھو بہت گجب بھئی بہت گجب نو ہوا ہے تو ابھی بھی موقع ہے 38 کرنے کا 38 کرنے کا ابھی بھی ایک موقع ہے ایک گلتی اور کر سکتے ہو نہیں تو پھر کیا ہے بولو فٹا فٹ سے تیراک سبد میں کونسا پرتیا ہے سر آپ کا ہندی اسپیسل کورس بھی ہے نہیں بھائی نہیں 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 ہمارے ایسے بھرجی وادے کا نہیں چلتے ابھی تو نہیں ہے آنے والے سمیں میں ساید ہمارے بھی آنے لگ جائیں گے یہ اسپیسل کورس یہ وہ ابھی تک تو نہیں ہے بھائی ابھی تک تو نہیں ہے ابھی نہیں لگتا کہ ہم اتنے بڑے ہوئے کہ ہم الگ سے کورس بھیگنے لگ جائیں سب کو جب اکھٹے اتنا سستہ ملتا اس میں سب کچھ ہی مل جاتا کتنے کا تھا بھئی کھا کی بیچ ہمارا 798 اس میں ابھی 20% کچھ چھوٹ تھی 356 روپے کا کورس تھا اس میں سب کچھ ہی تھا سب اسپیسلی تھا ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایسا بےگ دو 800 کا 1000 کا ایک کورس بےگ دو لوگ ایسے بےگ رہے فیجکس کا الگ بےگ دیا کسی نے کیمیشٹری کا ایک الگ کورس بائیلوجی کا ایک الگ کورس بتاؤ بہت جبردست طریقے سے ہمارے تو بچے اس میں ہی بہت دے دیتے ہیں ہمیں بہت وسواس کرتے ہیں کہ کھٹا بھی بیچ لے گا اسی میں محنت کرو سب ہی کو تیراک سبد میں کونسا پرتے ہے تیراک تیراک سبد میں کونسا پرتے ہے تو کیا بولوگے تیر مول دھاتو کیا ہوگی تیرنا تو کیا ہو گیا آپ کا کردن تو ہو گیا تیراک میں کیا ہوگا آک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آک ہو جائے گا دروگہ رام ساگر جی اے اتر دیتے ہوئے گلابی دل کے ساتھ میں تو بھئی دیکھو جیسے کھٹاک سے اس نے کھٹاک سے دروازہ کھولا اس نے تڑاک سے چاٹا مارا کیا بولوگے اس نے تڑاک سے چاٹا مارا اس نے مجاک میں ایسا کہا ہوگا مجا سبد سے بنا ہوا مجاک میں ایسا کہا ہوگا چالاک سبد ہو گیا آک پرتے ہو گیا کیا ہو گیا آک پرتے ہو گیا اور اپسرگ اور پرتے میں پرتی ستتا ہے کی پرسن آپ کا پرتیا سے بنتا ہے ہمیشہ پرکشاہوں میں اوکے چلو بھئی نیکشٹ ہے اگلے پر آجو بھکچن میں کونسا پرتیا ہے بھکچن جو سبد ہے اس میں کونسا پرتیا ہے تو کیا بولوگے بھکشن تو جب کبھی بھی انہیں سندھی وچھید میں کس میں ٹوٹتا ہے نے میں ٹوٹتا ہے کس میں جیسے رامائن کا کرتے ہیں رامائن کا تو کیا بولوں گا رام دھن این ہوگا رام دھن این ہوگا تو انہیں کا کس میں بدل جاتا ہے نے میں کرشن میں کرش دھن ان ہوتا ہے کرش دھن ان کرشن کا سندھی وچھید ہم لوگ کریں تو کیا ہوگا کرش دھن ان ہوگا تو کرشن جی کا کیا ہو جاتا بھی کرش دھن ان ہو جاتا ہے بولو رادھے رادھے وکشن کا کیا ہو جائے ان ہو جائے گا جیسے رکشن کا کیا ہوگا رکشن کا کیا ہو جائے گا رکش دھن ان ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ان ہو جائے گا جیسے نیان سبد ہے نیان بھئی یہ تو ایادی سندھی کا سبد ہے اور ایادی سندھی کا سبد کیا ہوتا ہے بھئی آیا کو کیسے توڑنا بتایا تھا تو دیر تھوڑی آئے گا لگو آئے گا نی دھن ان ہو گیا تو اس میں بھی کیا آگیا آپ کا ان آگیا رکھن میں ان آگیا ملن سبد ہو گیا جیسے ان آجائے گا ان ان آجائے گا کودکت کوئی پریسانی بہت بڑھیا بہت گجب نیکشٹ بھئی ویدنا میں کون سا پرت ہے ویدنا میں کون سا پرت ہے بہت گجب بہت ساندار چلو کیا کہیں گے بھئی آگے چلو گروہ جی بگی میں چلتے ہوئے کلاس لے رہا ہوں جہاں موقع لگے وہاں لے لو یہ تو پڑھائی کی چیز ہے جہاں آپ کو ویوسطہ ملے وہاں پڑھو بھی یا کوئی دکت نہیں ہے ویدنا میں کون سا پرت ہے تو کیا کہیں گے انا ہوگا آنا ہوگا دنا ہوگا یا پھر ودن ہو جائے گا تو کیا کہو گے ویدنا میں ہوگا جی انا کیا ہو جائے گا انا ہو جائے گا تو وید سبد یعنی دکھ کی بات کر رہا ہے کیا ہو گیا وید دھن انا ہو گیا جیسے اس کو ہم لے سکتے ہیں کس میں اور کون کون سے سبد بن سکتے ہیں کامنا میں لے سکتے ہیں کامنا نانی انا ہوگا کام دھن انا ہوگا کام کیا انسی مول داتو کا کام دھن انا ہوتا ہے کامنا ہو گیا ٹھیک ہے جیسے ارچنا میں ہوتا ہے ارچنا میں ہوتا ہے نانی انا ہوتا ہے ارچ دھن انا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ارچ دھن انا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی گھٹنا میں ہوتا ہے گھٹ دھن انا ہوتا ہے چلو بھئی تو کیا ہوگا انا ہوگا نسیلہ سبد میں کون سا پرتے ہے نسیلہ جو سبد ہے اس میں کون سا پرتے ہو جائے گا سیلہ ہے ایلا لا یا پھر نسا ہوگا یا پھر نسا ہوگا تو کیا کہو گے آپ کہیں گے نسیلہ میں ہو گیا جی ایلا کیا ہو گیا ایلا ہو گیا ٹھیک ہے کدکت بہت ساندار کیا کہیں گے دیکھو بھئی دھیان سے نسیلا نسے سبد سے بنا ہوا ہے نسا میں جیسے جہریلا فوٹو کو نہیں کہتے گروہ جی یہ تو جہریلا فوٹو ہے جہریلا فوٹو ایسے ایلا ٹھیک ہے برفیلا جو برف نمہ ہوتا ہے جہاں آپ کو بولے کہ بھئی یہ تو برفیلا چھتر ہے برف پڑھ رہی ہے بھڑکیلا جیسے کوئی کمنٹ آ جاتا کسی کا بھڑکیلا کمنٹ جس پہ ماسٹر جی بھڑک جاتے ارے بھئی تو کیا کر رہا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی کبھی ماسٹر جی بھڑک جاتے اور بچہ کمنٹ لکھ دے کچھ پھر ماسٹر جی دیتے لمبا سا گیان ایسا کیوں کرتے ہو کیونکہ ماسٹر جی کو لگتا آج یہ کہہ رہا کل کو پھر دوسرا کہہ گا کوئی تو ایک بار میں لیکچر دے دو اس کو پھر یہ ٹھیک چلے گا تو وہ ہوتا ہے چلو بھئی ہندی میں ویدیسی بحثاؤں سے آئے اپسرگ کیا کہلاتے ہیں بہت بڑیا بتائیں گے ہندی میں ویدیسی بحثاؤں سے آئے اپسرگ کیا کہلاتے ہیں میں بتا رہا ہوں تمہیں جرورت ہی نہیں آئے سپیسل کورس کی کمبائنڈ میں کرا دیا اور کبھی میرے سپیسل کورس آیا بھی نا ہندی کا پتہ کتنے کے لے کاؤں گا سو روپے آت دو سو روپے کا سپیسل کورس لے کا ہوں بس دیکھ لینا تم جب بھی آئے ماتر اتنے کئی ہندی میں ویدیسی بحثاؤں سے آئے اپسرگ کیا کہلاتے ہیں ایک انڈیویزیل سبجیکٹ کیا بہت سارے پیسے لینا گلت بات ہے ہندی میں ویدیسی بحثاؤں سے آئے اپسرگ کیا کہلاتے ہیں سب کا کورس تھا کمپیوٹر ایک میجر سبجیکٹ تھا سب کے کورس آئے دیسل آئے تھے تین سو کچھ میں تین سو میں چار سو میں ہماری اپلیکیسن پر میرا کمپیوٹر کورس آئے تھا بچے کے لیے نینیانوے روپے بہت ہے اور واسطہ میں بہت ہے ہمیں لگتا ہے کہ تم تو گروہ جی بیکار کی بات کر رہے نینیانوے روپے کچھ ہوتے ہیں سو روپے کچھ ہوتے ہیں آج کی تاریخ میں ہاں آپ دیکھو آپ پوروان چل کے چھتر میں جاؤ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سو روپے کھرچ ہونے پر ساید ان کا کھانا اس دن نہیں بنے گا ہمارے اتر پردیس میں ایسے بہت سارے گھر ہیں کہ جو پانچ سو روپے کھرچ کر دے تو وہ ان کی آرثک استطیق کیا ہے گڑ بڑا جاتی ہے یہ ستیا ہے لوگ پڑھنے کے لیے پانچ سو اور ہزار روپے کرج لے رہے ہیں جن کے پاس پیسے ان کے لیے نو ڈاؤٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے پانچ سو روپے ہزار روپے دس ہزار پانچ ہزار روپے وہ دے سکتے ہیں لیکن جن کے پاس نہیں ہے اور کسی پرکار کا سادھن بھی نہیں ہے گھر میں نوکری بھی نہیں ہے تو پھر تو بھی بڑی بات ہو جاتی ہے پھر تو بڑی بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بلو فٹا فٹ سے کیا ہوگا بھئی کرسن میں میں نے انہ لکھ دیا کیا کرشن میں ہاں 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 بھئی یہاں دیکھو یہاں میں غلط لکھ چکا ہوں کرشن دھن نے ہوگا کرشن دھن نے ہوگا سندھی بچھے یہ سیٹے والے میں نے آپ کو سارے کروا رکھے تھے کرشن میں ان تھوڑی ہوتا ہے بھئی ان تھوڑی ہوتا ہے ان لگا دیں گے تو بھئیہ پھر تو کرشن بن جائے گا ان لگانے سے بھئی کرس میں اگر میں نے یہاں ان لکھ دیا تو دیکھو میری کتنی بڑی گلتی ہے پھر تو اے ختم ہو جائے گا حلنت کو ختم کر دے گا پھر تو کرشن ہو جائے گا پورا سہ بن جائے گا نہیں تو نے ہوتا ہے تو نے ہوتا ہے تو یہ آدھا ہی بچا رہتا ہے اور جڑتے ہی نے کیا ہو جاتا ہے انے ہو جاتا ہے تب سدھ ہوتا ہے بہت گجب بھی یہ بچہ بہت ساندار بچہ تھا جس نے اس پر دھیان دیا دھیان دیا کرو ایسے ہندی میں ویدیسی بحہساؤں سے آئے اپسرگ کیا کہلاتے ہیں ہندی میں تو آگت کہلاتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہو ہوشٹل کیا پڑھتے ہو پیارے دوست ہوشٹل پڑھتے ہو آپ تو یہ آگت ہی تو ہے ویدیس سے آیا انگریجی کا جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں کیے کھے گے جے پھے ہوتے ہیں نکتہ والے جو آچاریا سب پرسات ستارے ہندی جی نے بتائے اچھپت ہوتے ہیں اچھپت کیا ویدیسی ہے نہیں جی ویدیسی تو نکتہ ہو گیا عربی فارسی کا آگت ہو گیا آپ کا کونسا سور جو ہمارا کسمیں انگریجی بھاسا کا اسی طرح جتنے بھی ویدیسی اپسرگ ہیں ویدیسی اپسرگ بولے تو جیسے ال ہو گیا جیسے میں آپ کو بتاتا تھا کیا بولوگے ال ال اپسرگ ہے یہ اردو کا ہے ال اپسرگ سے ایک ایک سبد بنا دو سارے ال اپسرگ سے آپ کے دماغ مانا چاہے تو کہیں گے جی اچھا ال کایدہ بھی بتایا تھا بھیا اپنے نوٹس میں ایک کیا ال کایدہ بھی بتایا تھا ٹھیک ہے گروہ جی ویہا ویہاکرن کے جنک کون ہے ویہاکرن کے جنک ہے بھیا گروہ جی پانینی پانینی انہوں نے ہی سب سے پہلے سنسکرت میں ایک گرتھ لکھا تھا ویہاکرن اور کیا بولتے ہیں ان کو سنسکرت کا تو اسی لئے ان کو ویہاکرن بولا گیا کیونکہ جو ویہاکرن کا جانکار ہو تو کون تھے پانینی تھے الویدہ سبدا ہوگا بہت گجب البتہ ہوگا آگے آئیں گے کرت اور تدھت ان میں سے کس کے بھید ہے کرت اور تدھت کس کے بھید ہے عویہ کے بھید ہے کیا عویہ پڑ چکے نہیں جی عویہ کے بھید بلکل بھی نہیں ہے اپسرگ کے بھید ہے بہونا سبدا میں کونسا پرتہ ہوگا بہونا سبدا میں کونسا پرتہ ہو جائے گا ایک ہوگا ایک تو آپ سب لوگ روج استعمال کرتے ہیں بھومک ہوتا ہے بھومک میں ہوتا ہے ایک ہے نا تو ایک ٹھوڑی ہوگا اک لے خک میں ہوگیا انا ابھی بہونا میں بھی تو انا ہی ہوگا آو سبدا رہا ہے اور میں نے کتنی بار بتایا ہے آب کو کیسے توڑتے ہیں او پلس اے میں توڑتے ہیں او پلس اے میں پڑھئے نا آیادی جس میں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں یہ چار نیم آئے 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 او اور آب یہ کیسے بنتے ہیں یہ سنیوکت سویروں سے بنتے ہیں جی سنیوکت سویر کون سے بھیا جی اے اے او اور او چار سنیوکت سویر ہیں وینجن نہیں سنیوکت سویر ہیں یہ چاروں ان کے ساتھ میں اے کو جوڑ دیتے ہیں کیا ان کے ساتھ میں اے کو جوڑ دیتے ہیں اور جیسے ہی اے جڑتا ہے تو کونسا والا بنا آو بنا آو بنا آو بنا تو آو دیکھو کیسے بنتا او پلس ایسے او پلس ایسے تو کیسے بنائیں گے بھو دھن انا ہوگا بھو دھن انا ہو جائے گا جی تو انا ہو گیا انا کے ابھی کر لیے تھے ہم نے ٹھیک ہے جی چلو پرتے کا پریوگ ان میں سے کہاں کیا جاتا ہے بولو فٹا فٹ سے پرتے کا پریوگ ان میں سے کہاں کیا جاتا ہے پیارے دوست کبھی بھی پتا محنت کا پتا جب چلتا ہے جب آپ گراؤنڈ میں دوڑتے ہونا روج وہ محنت نہیں ہے وہ تو کیا ہے ایک ابھیہاس ہے جو ہم کرتے جا رہے ہیں کیا گروہ جی اس کو ہم محنت کا نام دے سکتے ہیں اس کو محنت کا نام تب دیں گے ہم لوگ اور دنیا اس کو محنت نام تب دے گی جب یہ سفلتا میں کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کا روج گراؤنڈ پر دوڑنا اگر آپ کو فائنل دوڑ میں سیلیکٹ کروا دے تو آپ کی دوڑ سفل ہو گئی آپ کی دوڑ کیا ہو گئی سفل ہو گئی اور اگر نہیں سیلیکٹ کروا سکتی وہ روج کی دوڑ آپ کو تو بھیہ فائنل میں رہ جاؤ گا تو کوئی مانے گئی نہیں آپ نے محنت کری کوئی مان جائے گا کیا کوئی نہیں مانے گا تو کیا کہتے ہیں ہماری جو یہ محنت ہے نا یہ پرکچھا کے بعد میں سور مچائے گی پرکچھا کے بعد میں پکڑیں گے ہم ایسے آنکھ سے آنکھ ملا کے ہاں بھئی پورے 37 پرسن آئے یا نہیں آئے ایک بار کوئی ایسے گردن ہلا کے تو کہہ دے نہیں آئے تو پھر اس کی گردن پکڑ کر اس کو پرسن دکھائیں گے دیکھ یہ رہی ہے پرسن سیم پرسن یہ رہی ہے اور چھپے ہوئے پرسن مل جائیں گے چھپے ہوئے بات ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو پرتے کا پریوک کہاں ہوا ہے جی تو بھیا کیا بولتے ہیں کوئی بھی سبد ہو آپ کا کوئی بھی سبد جیسے کی ہم بولے مول سبد کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مول سبد کہتے ہیں اور مول سبد سے پہلے جو سبدان سے ہو مول سبد سے پہلے جو سبدان سے ہو اس کو تو اپسرگ کہتے ہیں جی اور مول سبد کے بعد میں جو سبدان سے جڑتا ہے کس میں جو بعد میں جڑتا ہے یہ کہاں جڑتا ہے بعد میں اور یہ کہاں جڑتا ہے پہلے جڑتا ہے تو جو بعد میں جڑتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں پیارے مطر اس کو ہم بولتے ہیں کیا بولوگے بھئی پرتیا کہتے ہیں پرتی دھن آیا کہتے ہیں چلو بھئی تو سبدوں کے بعد میں جڑتے ہیں سبدوں کے بعد میں ان میں سے تندرالو تندرالو میں پریوکت پرتیا کون سا ہوگا تندرالو بولو بھئی تندرالو میں کون سا پرتے ہوگا تو کیا کہیں گے بھی آپ کا آنسر آئے گا ال ہے کیا لو ہے کیا الو ہے کیا یا پھر الو بول دو بھی تو لو بولو نا لو ہوگا تندرالو ندرا سبد ہے نید ندرا میں جڑا ہوا ہے ندرالو جو کبھی بھی سو جاتا لائبریری میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا کہتا یار آدھ گھنٹے سو لوں کیا کوئی ایک دمی پرکچھا آ رہی ہے ابھی تو بہت سمیں لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیٹھا جس ایک گھنٹے میں تو سویا آنا اس ایک گھنٹے میں کوئی اور پڑھ گیا کوئی اور پڑھ گیا پیپر کبھی ہو وہ ایک گھنٹے تو آگے چلا ہی گیا اب کیا ہاتھ آ رہا ہو چلو بھی گاڑی والا سبد میں کونسا پرتے ہے گاڑی والا سبد میں کونسا پرتے ہے بتاؤ بھئی گاڑی والا سبد میں کونسا پرتے ہوگا تو کیا کہو گے ڈی والا گاڑی ہوگا والا ہوگا یا پھر لا ہوگا تو کیا کہیں گے والا ہوگا بھائی بیس بٹے بیس والے کتنے رہے بیس بٹے بیس پہ چل رہے ہیں کوئی جرہا تھم سب کر کے دکھا دو کہ بھائیہ ہم چل رہے ہیں بیس پہ ہم لیں گے ٹکر نام روسن کرنے والے کون کون اور اڈتیس کی اڈتیس کی امید ابھی کس کس کی بچی ہوئی ہے وہ بھی اڈتیس کی فائٹ میں لوگ یا نہیں ہیں بھائی ابھی کافی لوگ ہے اڈتیس کی فائٹ میں بہت گجب بہت گجب دیکھیں گے کتنے لوگ پاپ آئیں گے اس کو ان میں سے پانڈتیہ میں پریوکت پرتے کونسا ہوگا پانڈتیہ میں پانڈت میں جڑا آپ کا کونسا ہوگا پانڈتیہ تیہ ہوگا یہ ہوگا یا پھر یہ ہوگا تو کیا بولوگے جی اس میں پانڈتیہ میں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جیسے آدتیہ میں ہوتا ہے چلو بھی آگے ایک آپ بتا دو ایک آپ بتائیں گے نیکسٹ کوئی دکت نہیں ہوسلا رکھو ہوسلا پندرے بھی ہیں تو ہوسلا رکھو محنت کرو دیکھو ان کی ٹکر لے پاؤ گے یا نہیں ایک کوئی سا نہ کوئی سا تا لائبریری میں سوئے گا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو کوئی سا نہ کوئی سا ڈھیل کرے گا وہ موقع آپ کا ہے وہ موقع آپ کا ہے ستت پریاز کرتے ہوئے آپ ہر ایک اس بچے سے آگے نکل سکتے ہو جو جب جب آلسے کا سکار ہوگا تب تب آپ کو آلسے کا سکار نہیں ہونا ہے تب آپ ریپلیس کرتے ہوئے چلے جاؤ گے اور بات کس کی ہے بات جیون کی ہے بہت لمبی کہانی میرے دوست جینی ہے پرینام کی بات نہیں ہے پرینام کیا آئے گا بات ہے کہ ہم اس یادرہ میں محنت کتنی کر رہے ہیں آج نہیں یو پی کانسٹیبل تک کے سلیکٹ ہونے تک کا سفر نہیں ہے یہ جب پین پکڑا ہے تو سفر ہے یہ کامیابی کا دیکھتے ہیں کہاں تک لے کے جائیں گے اس کو کس میں کتنا دم وہی وہی رکھے گا آگے قدم تو بڑھتے رہیں گے مل کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے پرتے مولت ہے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں پرتے تو کیا بولوگے ابھی تو بتایا تھا جی دو پرتے کے ہوتے ہیں کرت کا کرت کا اور تدھت کا دو بھید ان کے ہوتے ہیں next step ان میں سے لڑائی میں پریوکت پرتے کونسا ہو جائے گا لڑائی میں پریوکت پرتے اور آپ سب سے updated questions کی practice کر رہے ہیں بہت بڑیا جی سیوہ کان تیواری جی ساہید گھان بہت گجب آنسر للت پرتابگڑ پرانے اسٹوڈینٹ بہت گجب بھئی رنکی یادو سناتنی کنیا ہمیشہ کلاس کرتی ہے گڑیا ان میں سے لڑائی میں پریوکت پرتے کونسا ہوگا آئی ہی ہو جائے گا کوئی دکت بھئی کوئی پریشانی دھلاک میں کونسا پرتے ہے دھلاک میں یہ وہ آ رہے ہیں جن کو ہم کر چکے ہیں دوبارہ سے practice دھلاک میں کونسا ہوگا آک پرتے ہوگا یا نہیں ہوگا کیا بتایا تھا تڑاک ہو گیا تڑاک اب آپ لوگ سبد نہیں لکھ رہے ہیں صرف جوتی تھاکر جی نے سبد لکھے ہیں میں نے کہا تھا ایک سبد تو آپ کو لکھنا ہی لکھنا ہے اپنی copy پہ لکھو جرور ہی نہیں ہے comment section میں لکھو الپ آئیو میں کونسا پرتے ہوگا الپ آئیو میں الپ آئیو میں کونسا پرتے ہوگا یو ہوگا وائیو ہوگا آئیو ہوگا یا الپ ہوگا تو کیا بولوگے الپ مطلب تھوڑا آئیو مطلب کیا آپ کا جو ایج ہوگئی ایج ہوگئی الپ آئیو دیرگ آئیو بھی ہو جائے گا جی الپ آئیو کا ولوم ہو گیا دیرگ آئیو چرائیو لمبا جیون کیا لمبی آئیو چرائیو ہوتا ہے بولو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اب بناو ایک ایک سبد چلو بھئی فٹا فٹ سے آگے آئیں گے مول ایکرمک دہتوہ کے ساتھ پرتے جوڑ کر مول ایکرمک دہتو کے ساتھ ایکرمک دہتو ہو گئی جیسے رو رو اکرمک دہتوہ ہے رونا اکرمک کریا ہے تو بولو مول اکرمک دہتوہ کے ساتھ پرتے جوڑ کر کے جوڑ دیا جی پرتے جوڑ کر کے بنائی گئی کریا کونسی دہتو کہلاتی ہے تو بھیہ رو نے جیسے دو لگا دیں آپ کا اس کے ساتھ میں رونے لگا کوئی بھی رونے لگا تو میں بولوں وہے پڑھنے لگا کیا بولیں گے جیسے یہی سب داتہ یہ کریہ ہو گئی تو پڑھنا تو ہو گیا سکرمک کیا ہو گیا سکرمک ہو گئی ہے آپ کا تو سکرمک ہو یا اکرمک ہو یاد رکھ لینا سکرمک ہو یا اکرمک ہو اس کے ساتھ پرتے جوڑ کر کے کوئی بھی کریہ بنائی جائے وہ ہمیسہ سادھت سکرمک دھاتو کہلاتی ہے وکلپ بی والے سارے میرے دوش ٹھیک ہے وکلپ بی والے میرے سارے پیارے دوش ٹھیک ہے کس سبد میں سم اپسرگ نہیں لگا ہے یہ کہہ رہا پیپر کی ایسی کی تیسی کر دوں گا یار یہ تو غلط چیز ہے پرکچھا کے لئے ایسا کہتے ہیں کیسے کیسے تم مطلعہ ایسا نہیں ہو کیا بولتے ہیں وہ فلو آب کرنٹ بجلی دھارہ آپ کے اندر زیادہ بہتی ہو کہہ دے پیپر کو پھوک دوں گا پیپر کو جلا دوں گا بھزم کر دوں گا پیپر کو ایسا نہیں کرنا بھیا بڑیا طریقہ سے سالو کرنا آن لائن ہوا تو پتہ چلیا آپ نے کمپیوٹر او امپیوٹر پھوک دیا لے نہیں تھوڑا کول یار کول کول تھوڑا تو سانتر ہو کس سبد میں سم اپسرگ نہیں لگا ہے کس سبد میں سم اپسرگ نہیں لگا ہے تو اپسرگ تو بھیا جی کہاں لگتے ہیں سبد سے پہلے لگتے ہیں مول سبد سے پہلے لگتے ہیں تو مول سبد سے پہلے لگاؤ گے سنسکرت انوسوار والے میں سم دھن اسکرت ہوگا سم دھن کیا ہو جائے گا سم دھن کرت ہو جائے گا تو اس میں تو سم اپسرگ آ گیا آپ کا سجن میں کیا ہے سجن میں ہوتا ہے ست دھن جن ست دھن جن ہوگا تو کیا بولوگے سجن میں ہی نہیں ہے سنتوس میں سم دھن توس ہوگا سم ارث میں سم دھن ارث ہوتا ہے کیا ہوگا سمدھن ارث ہوگا کوئی دکت بھی کوئی دکت کوئی بھی دکت نہیں ہے کس سبد میں اپسرگ کا پریوگ نہیں ہوا ہے ایسا کون ہے ست کا مطلب سچے لوگ نہیں ست کا مطلب ہوتا ہے بھی یا اچھا اچھے کو بولتے ہیں next ہے کس سبد میں اپسرگ کا پریوگ ہوا ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں اپسرگ اپنا میں اپنا میں اپسرگ نہیں ہے جی کوئی بھی اپکار میں ہے جی لابدہک میں نہیں ہے جی کٹائی میں پرسن غلط ہے پرسن میں تھوڑا سا صدہار کر لیتے ہیں ہم کر لیتے پرسن میں نم 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 ن اپمان اپمان اپکار ہے ہوگا نہیں ہوگا بولو کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہاں جی ٹھیک کہہ رہا ہوں پرتیاسا سبد میں کونسا اپسرگ ہو جائے گا پرتیاسا سبد میں کونسا اپسرگ ہو جائے گا بولو فٹا فٹ سے پرا پرا پرتی یا پھر پرتی ہوگا تو کیا بولیں گے پرتیاسا سبد میں بھیا جی جو اپسرگ ہوگا تو ین سندھی کا بڑا اچھا ادھارن اور ین سندھی کا ہی سب سے زیادہ بننے کے چانس بھی ہوتے ہیں پرتیاسا پوچھ لے گا پرتیک میں پوچھ لے گا پرتیک میں تو آپ کو پتا ہے کہ بھیا کہاں بچ کے جائے گا ہم سے پرتی ہم تو ین سندھی انگلیوں پر لیے بیٹھے ہیں پرتیک ہوتا ہے سواگت میں پوچھ لے گا آپ سے ین سندھی تو ہے یہ سودھن آگت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سودھن آگت ہوتا ہے تو کہاں بچے گا تو کیا بولے گے پرتی ہوگا کیا ہوگا پرتی ہوگا پرتیانگ پوچھ لیتا تو ین سندھی ہی تو ہے جی پرتیانگ میں کیا ہو جائے گا بولو سارے بچے اپنی کوپی پہ لکھو اس کا سندھی وچھےد کیا ہوگا تو کیا بولوگے پرتی دھن انگ ہوگا پرتی دھن انگ بھیا جی ہو جائے گا نی اپسرگ سے بنا سبد ہے نی اپسرگ سے بنا سبد کونسا ہوگا نی انترن نرمل نرکار یا پھر نیرج ہوگا یا پھر نیرج ہوگا بہت گجب بھئی بہت ساندار سار جی کسی نے پتی لکھ دیا کوئی بات نہیں کسی پیسے اکتیار تھوڑی ہے ہمارا کنٹرول تھوڑی ہے نی انترن تھوڑی ہے کسی پیسے کچھ بھی لکھ سکتا لکھنے دو نی اپسرگ سے بنا سبد کونسا ہوگا تو نی اپسرگ سے اب بہت سارے بچے بتائیں گے بہت سارے بچے بتائیں گے نی اپسرگ سے بنا سبد کونسا ہوگا تو نی اپسرگ سے بات آئی بھیا نرمل تو بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ نہیں آجاتا اور نہیں کیا اپسرگ نہیں نیر ہوتا ہے نیر مل نیرہ کار میں کیا ہوگا نیردھن آکار ہوگا نیرج میں بھی کیا ہوتا ہے نیردھن رج ہوتا ہے یا اس کو توڑے نیر میں جس کا جنم ہوا ہو کمل کو بولتے ہیں نیرج نینترن میں ہوتی ہے نیدھن ینترن کیا ہوتا ہے نیدھن ینترن ہوگا بہت سارے بچوں کا غلط آیا نیر بنتا ہے بچے دیکھو نیہی تھوڑی لگ دوگے آپ ویسرگ کے روپ میں تھوڑی ہوتا ہے ویسرگ کے روپ میں تھوڑی ہوتا ہے ایسے تو آپ نرکار کا بھی سندی وچھید کریں گے تو نیہی دھن آکار ہوگا کیا ہوگا نیہی دھن آکار ہوگا نیرج کا سندی وچھید کروگے نیہی دھن رج ہوگا تو ایسے تو بی سی اور ڈی تینوں میں ہونا چاہیے لیکن نیہی آگیا تو نیر نس یا پھر آپ کا نیشہ ہوتا ہے تو نیر میں ہم کرتے ہیں اس کو کیا ہوگا یہ سب نیر ہے اس کو آپ نی کاؤنٹ نہیں کر سکتے نی انترن ایک دم ٹھیک ہوگا پرتی اپسرگ کس سبد میں لگا ہے جو پرتی اپسرگ ہے وہ کس سبد میں لگا ہے ہے بھئی فائٹ میں ابھی بھی کوئی تیس بٹے تیس ہے کوئی ابھی تک تیس والا چلو پرتی کی بات کریں تو پراجہ ہو گیا پرہ ہو گیا دیکھو جرا پرتی اکش میں پھر سے آیا پرتی دھن آکش اور میں کیا سکھاتا ہوں آپ کو اکش بولے دھری کو کہتے ہیں کیا ہم اس کو پرتی دھن اکشی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں اگر دونوں وکلپ آگئے تو پرتی اکش مطلب میں سکھاتا رہتا ہوں آپ کو آنکھوں کے سامنے تو پرتی دھن اکشی بھی کیا ہوگا صحیح ہوگا اور بولے تو سب سے سدھ کونسا پرتی دھن اکشی ہوتا ہے اکشی کس کو کہتے ہیں جی اکشی تدسم سبد ہے تدبہ میں اس کو آنکھ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آنکھ کہا جاتا ہے بہت بڑھی ہے بھئی next بہت ستاندار پرتی اکش کے بعد میں کسی نے سبد لکھے بھئی پرتی اکش کے علاوہ بہت بڑھی ہے کوئی ہے نہیں ہے بھئی کسی نہیں لکھے چلو پریشن سبد میں کونسا اپسرگ ہوگا پریشن پریشن تو کیا بولو بھئی پری دھن پری دھن کیا ہو جائے گا ہمارا پری دھن نہیں ہوگا پری دھن ایشن ہوگا پری دھن کیا ہو جائے گا ہمارا ایشن ہو جائے گا پری دھن ایشن ہوتا ہے تو کیا بولو گے پری بن جائے گا ہمارا کیا بن جائے گا پری اپسرگ اس میں ہوگا کیا ہوگا پرمان ہو گیا جیسے پرمان ہو گیا کیا بولو گے پرمان ہو گیا سوری ایشن میں نیمیں پریورتت کر سکتے ہیں بلکل اس کو انے بھی رکھے تو کوئی دکھت نہیں پریمان میں کیا ہوتا ہے پرید پلس مان ہو جاتا ہے انے کا نیم پریورتن ہو جاتا ہے انے کا نیم پریورتن ہو جاتا ہے اگلے پریورتن پر آجاؤ اپسرگ رہت سبد کونسا ہے ایسا کونسا سبد جس میں اپسرگ نہیں ہے ایسا کونسا سبد جس میں اپسرگ ہے ہی نہیں تو کیا بولوگے اتی ادھک میں ہے کیا ین سندھی کا کتنا اچھا ادھارن اتی دھن ادھک ہوگا سوریس میں بولو بھئی بدنام میں اردو کا بد بدچلن بدنام بدماس ہے بھئی بدماس سواگت میں کیا ہوگا سو ہو جائے گا بھیا کیا ہو جائے گا سو اپسرگ ہو گیا ین سندھی کا سوریس میں کیا سو ہے سو پلس ریس بولوگے ریس اس کا مول نام ہے نہیں جی گلت ہو جاؤ گے next آجاؤ اتینت سبد میں کونسا اپسرگ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں پرسن کیسے پوچھے گئے ہیں پرکچھاؤ میں ین سندھی سے بہت پرسن پوچھے گئے ہیں کیا بولیں گے ین سندھی میں اپسرگ پوچھے گئے ہیں تو اتینت سبد میں کونسا اپسرگ ہوگا اتینت میں کیا بولوگے اتی دھن انت ہوگا جی کیا ہو جائے گا آپ کا اتی دھن انت ہو جائے گا اتی ہو گیا یا نہیں ہوا بلکل ہوا جی اتی پلس انت ہو جائے گا کیا بولیں گے جیسے اتیا چار سبد ہوتا ہے اتی سے لکھو ایک ایک سبد اتیا چار اپنی کوپی پر لکھے اتی اپسرگ لے کے آو دماغ میں اتی دھن آچار ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اتی دھن آچار ہو جائے گا جیسے ایک سبد ہوتا اتیالپ کیا ہوتا ہے اتیالپ ہوتا ہے تو کیا بولیں گے بھیا جی اتی پلس الپ ہو گیا ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ تھوڑا اتی دھن الپ ہو گیا کیا بولیں گے اتیادھک ہو گیا بہت بڑی ہے کوپی میں لکھتے ہیں جی بلکل کوپی میں لکھنا چاہیے کوپی میں لکھنا چاہیے آپ کو بہت صحیح بھی بہت صحیح اتی کرمن بہت گجب لکھا ہے بہت ساندار لکھا ہے چلو بھئی آگے کم اپسرگ یپت سبد نہیں ہے ایسا کونسا سبد ہے جس میں کم اپسرگ نہیں ہے کیا کہیں گے تو کم اپسرگ کس میں نہیں ہے کم جور میں کم جور ہے جی بلکل ہے کم سن کم سن ہے کیا ہے جی بلکل ہے کم قیمت بلکل ہے کیا بولو گے کمل میں تھوڑی ہے یار کم کم پلس لے نہیں کمل میں نہیں ہے جی کمل میں کم اپسرگ نہیں ہے کس سبد میں وی اپسرگ کا پریوگ نہیں ہوا ہے کونسا سبد ہے جس میں ہمارا وی اپسرگ کا پریوگ نہیں ہوا ہے تو وی بولو بھئی وی خیات ہو گیا تو وی دھن خیات جس کی خیاتی اچھی ہو وی کار وی کار بولتے کیا وی کار کار مطلب آکار میں کیا آ گیا پریورتن آ گیا وی کار کوئی پریورتن آ جانا جان وی جو اچھے سے جان لیتا ہے اس کو بولتے وی جان اچھا ہے وی حگ ہوگا کیا ہے حگ مول دہتو لکھوگے کیا نہیں جی وی ہوگا کیا اس میں نہیں جی وی حگ تو مول سبد ہے کیا ہے مول سبد ہے پکچی کا وی ہنگ یا وی حگ ہوتا ہے کیسے کیسے سبد دے دیتا ہے بتاؤ کچھ بھی دے دیتا ہے کس سبد میں بے اپسرگ نہیں ہے بولو فٹا فٹ سے کس سبد میں بے اپسرگ نہیں ہے تو بے اپسرگ نہیں ہے بے چارہ یا بولو بے ایمان ہوگا یا آپ کا بے وکوپ ہوگا یا پھر بے چان ہوگا بھئیہ جی سم پرتے پوچھا ہے اور وکلپ میں سم نکل رہے ہیں دیکھو سر کوششن پیارے دوست بات وہی ہوتی ہے سم اور سم سم حلنت کا ہوگا تو وہی سم ہے وہ وہی سم ہے پیارے بچہ میرے کوئی دکت نہیں ہے کہنے کا ارث وہی ہے بے اپسرگ نہیں ہے بے چارہ میں ہے جی بے ایمان میں بے دھن ایمان ہوگا بلکل ہوگا آپ کا بے وکوپ میں ہے جی ہاں جی ہے بلکل بے چان میں نہیں ہے بھئی بے چان میں بلکل بھی نہیں ہے بے چان کیا ہوتا ہے جب کوئی ادھیکاری کے پاس گئے ہو آپ اپنے ڈاکیومنٹس اٹیشٹ کروانے ہیں اس کو بولتے وہ لکھے دیتا ہاں جی میں جمعہ داری لیتا ہوں یہ ڈاکیومنٹ ستیا پیت ہے صحیح ہے انڈورسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہندی میں پرشت لیک بھی کہا جاتا ہے وہی کیا ہوتا ہے بے چان ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے جو وہ ادھیکاری سائن کر رہا ہے وہ جو ہستاک چھر ہیں جو ویلیڈ بناتے ہیں وہ بے چان ہوتا ہے تو بے نہیں ہے بولو بے فٹا فٹ سے کیا بولوگے بے نہیں بے پوچھا ہے اس نے اس میں تو ہے بے ایمان میں کیوں نہیں ہے بے کہہ رہے بے ایمان بے ایمان میں ہاں یہ بول سکتے ہیں بے ایمان ایمان سبد ہوگا نیکسٹ ہے اپمان سبد میں کونسا افسرگ ہوگا راج کمل گوتم جی بلکل ٹھیک آپ نے لکھا ہے بھی بہت ساندار بہت صحیح بے فجول کوئی سبد نہیں ہوتا فجول سبد ہوتا ہے فجول سبد ہوتا ہے دروگا رام ساگر جی بے اب کیا کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو کمی رہی پھر اپمان سبد میں کونسا افسرگ ہوگا اے ہوگا اپ ہوگا اپا ہوگا یا پھر آپا ہوگا یا پھر آپا ہوگا تو بولو بھئی اپمان میں کیا ہو جائے گا اپ افسرگ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اپ افسرگ ہو جائے گا کوئی دکت بھی ایک دم ٹھیک لکھتے ہوئے بہت بڑی ہے ایک ایک سبد لکھو اب اس سے ایک ایک سبد بناو جو اپ سے بنا سکتے ہیں ہم لوگ کس سے اپ سے بنا سکتے ہیں کوئی دکت بھئی بہت بڑی ہے بتائیں فٹا فٹ سے بہت جب بھئی اپ واد بنایا دبیہ چرنجی نے اپ واد بہت سہی بہت سہی بھئی بہت سہی اپ مانت بنایا اپ کیڑتی بنایا اپ کیڑتی اپ سبد اپکرس سبد بنایا عدیقش میں ادھی ہوگا پیارے دوست بولو بھی آگے کوپاتر سبد میں کونسا اپسرگ ہے کوپاتر سبد میں کونسا اپسرگ ہو جائے گا اور سنو پہلے ارساد کرو بہترین طریقے سے تب سناؤں گا کوپاتر میں کونسا اپسرگ ہوگا آج آپ سب لوگوں کے اچھے سکور ہے تو اس خسی میں ہے بولو فٹا فٹ سے کس خسی میں ہے آج لوگوں کے مجھے پتا آپ کے اچھے سکور آئے ہوں گا ایک بار کلاس کو بڑیہ طریقے سے تھم سپ کر دو اور سنو بھئی سننا بہت گہری بات بتاؤں گا اور بہت دور تک پہنچانا بات کو اور کیونکہ چوری کا الجام ہے اور جانچ ہونی چھئے گروہ جی جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں اور جا سے بھرا ہوا پاتا ہوں جب بھی آپ کے بارے میں کچھ لکھنے کو سوچتا ہوں تا الفاظ کم پڑ جاتے ہیں آرہ میرے دوست ٹھینکیو ایسا کچھ بھی نہیں ہے I am just like you میں آپ ہی کے جیسے ہوں جیسے آپ ایسا کچھ بھی انتر نہیں ہے تو سنو میرا دل بھی لے گئی میرا چین بھی لے گئی میرا دل بھی لے گئی میرا چین بھی لے گئی جب جا رہی تھی تو جاتے جاتے میرا پانچ روپے کا پین بھی لے گئی تو یہ الجام ہے اسے دیکھنا یہ کیسے دور ہوگا جاچ کرواؤ اس کی بھیا چوری ہوئی ہے تو ہوئی ہے تو اس کے لیے جانچ کے لیے ہڈتال کرو جرا تھوڑا سا کچھ پریعاس کرو مدد کرو تو بہت بہت دھنیواد تھینکیو پائے بائے اور پیارے دوست آپ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جو بچے لیکپال کی تیاری کر رہے ہیں گرامین پریویس کی میرا وطن آپ کے انکیت بھاٹی سر کی شروع ہو چکی ہے جرور جڑیں گے اور کل کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کل آپ کا آپ سب بچوں کے لیے جو یوپی کانسٹیبل کے میں نے بتایا یوپی لیکپال اور یوپی کانسٹیبل کے کومن چپٹر ہیں کومن چپٹر ہیں اور کل ہم جڑ رہے ہوں گے کل ہم جڑ رہے ہوں گے کہاں جڑ رہے ہوں گے بھییا سترہ تاریک کل دس بجے یوٹیوب پر ہی اور آٹھ چپٹر میں آپ کو کروا رہا ہوں گا آٹھ چپٹر میں ہم کہاں سے شروع کر رہے ہوں گے آپ کا سندھی ایک ہم اس میں لنگ اور ایک اس کا وچن مون لیم پڑھیں گے سب کے بہترین طریقے سے ایک آپ کا ورتنی اور ایک واقع سدھی کو میں آپ کو تھیوری میں پڑھانے والا ہوں آرام سے صبح دس بجے شروع کریں گے ختم ہونے کا کوئی سمیہ نہیں ہے جو بھی کلاس سے جڑے وہ یہ مت پوچھنا کہ ختم کب ہوگی چار گھنٹے چلے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارے چلے نون اسٹوپ کتنی بھی دیر جب تک ہمارے چپٹر ختم ہوں گے تب تک چلائیں گے تو صبح کے لیے اپنے ناستہ واسطہ بنوا لینا اور تیار رہنا ٹھیک ہے اور ایک بار کلاس کو بڑھیا طریقے سے پہنچاؤ لوگوں تک کہ بھیہ ہندی کی کلاس سے کل اس سے جڑے اور دھیان سے جڑنا بلکل بھی نہ بھولے محنت کریے کوپی پین لے کر تیار ملنا جہاں کہیں بھی بیٹھو مجبوطی سے بیٹھ جانا ٹھیک ہے تو بائی وائے چہہند چہہ بھارت اپنا خیال لکھیں اور بہت سارا خیال لکھیں پڑھتے رہے آگے پڑھتے رہے